محمد شفی ایک ایسے ٹیلینٹڈ سنگیتکار رہے جن کے ٹیلینٹ کا استعمال ہندی فلم انڈسٹری نے بلکل بھی نہیں کیا اور انہوں نے غزر بسر کرنے کے لیے دوسرے سنگیتکاروں کو اسسٹ کیا ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں روٹی کے لالے پڑ گئے آج ہم آپ کو سنگیت کے اسی نگینے کی داستان سنائیں گے یہ داستان ذرا غور سے سنیے گا محمد شفی ایک سنگیتکار میوزیک ارینجر اور بہترین ستار وادک تھے انہوں نے حلچل انیس سو کیاون آپسار انیس سو ترپن بازو بند انیس سو چوون اور دو مستانے انیس سو اٹھاون میں حیمند کمار کے ساتھ سنیوک تروپ سے ان بہترین فلموں میں سنگیت دینے کے لیے جانا جاتا ہے محمد شفی کی پیدائش انیس سو بیس کے درشک میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام ماجد خان تھا محمد شفی جب چھوٹے ہی تھے تب ہی ان کے پتا جی کی مرتی ہو گئی تھی سر پر والد کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا محمد شفی کا پریوار بہت پہلے سے ہی سنگیت سے جڑا ہوا تھا ان کے والد صاحب مشہور بینکر بند علی خان کے پوتے تھے اس طرح سے محمد شفی بند علی خان کے پڑ پوتے تھے بند علی خان سورپردھان گائیکی کے استاد تھے اور عبدالقریم خان صاحب کے بڑے ابو یعنی کی تاؤ تھے ستار بجانے میں محمد شفی کا کوئی سانی نہیں تھا اسی لیے انہیں نیو تھیٹرز میں نوکری مل گئی جہاں انہوں نے تھیٹر کے سنگیتکار آرسی بھورال، پنکج ملک اور کیسی ڈے کو اسسٹ کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کپال کنڈلا 1949 اور آندھی 1940 جیسی فلموں میں سنگیتکار سہایہ کی روپ میں یوگدان دیا 1940 کے درشق کی شروعات میں کریئر میں آگے بڑھنے کی چاہت لیے محمد شفی بمبئی آ گئے کلکتہ میں بہترین کام کرنے کے باوجود یہاں انہیں کام ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا لیکن انہوں نے تاج محل پرکچرز کی 1942 کی فلم اجالہ میں سنگیت ندیشک بشیر دہلوی کو اسسٹ کیا تھا اس فلم میں پرتفی راج کپور مکھ بھومکہ میں تھے اور انہوں نے ایک ستار وعدہ کی بھومکہ نبھائی تھی اور اس فلم میں ستار محمد شفی نے ہی بجایا تھا بعد میں ان کا نوشات صاحب کے ساتھ سہایہ سنگیت ندیشک کے روپ میں ایک لمبا جڑاو رہا انہوں نے نوشات کے ساتھ قریب 14 سال تک کام کیا فلم مغلعظم کے لیے ستار کے ٹکڑے عبدالحلیم جعفر خان صاحب اور محمد شفی دونوں نے ہی بجائے تھے کہا جاتا ہے کہ پارشو سنگیت کے لیے ستار بجانے کے لیے آصف دونوں کو لینے کے لیے کار بھیجا کرتے تھے یہ بھارتی فلم سنگیت کی دنیا میں محمد شفی کی یوگدان کے بارے میں بتاتا ہے نوشات صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ ایک سوطنطر سنگیتکار کے طور پر بھی کام ڈھونٹے رہتے تھے اور انڈیپینڈنٹ سنگیت ندیشک کے روپ میں انہیں پہلا بریک 1946 کے فلم حقدار سے ملا انہوں نے 1970 کے دشک تک کام کیا لیکن ایک بہترین سنگیت ندیشک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صرف 24 فلموں میں ہی سنگیت دیا لیکن ان کی فلموں کی سنکھیا 23 بھی ہو سکتی ہے اگر ہم 1961 کی فلم تنہائی کو 1974 میں بڑی ماں کے نام سے ری ریلیز کیا گیا اس فلم کو بھی ملا لیں تو اچھے سنگیتکار کے طور پر انہوں نے زیادہ کام کیوں نہیں کیا یہ بات ذہن میں ضرور آتی ہے تو اس کا ذکر پراغ ڈیمری نے اوپی نیر پر لکھی اپنی کتاب دنیا سے نرالا ہوں چادو گرمت والا ہوں میں کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد شفی اوپی نیر کی طرح ہی اپنی شرطوں پر کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام میں کسی کی بھی دخل اندازی نہیں چاہتے تھے اور اس وقت کے فلم ندیشک سنگیتکاروں کو اپنے حساب سے سنگیت بنانے کیلئے کہتے تھے جبکہ محمد شفی اور اوپی نیر جیسے سنگیتکاروں کا کہنا تھا کہ سنگیت بنانا ان کا کام ہے وہ اپنی فلم کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے لیکن کسی غیر میوزک بیکگراؤن کی وقتی سے دخل اندازی انہیں پرداشت نہیں تھی اس زمانے میں محمد شفی کے بارے میں ایک بات اور مشہور تھی کہ وہ بہت موپھٹ تھے ان کے موہ میں جو آتا تھا وہ بول دیتے تھے شاید اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے سنگیتکار کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میوزک ارینجر کے روپ میں کئی میوزک ڈریکٹر کے ساتھ کام کرنا جاری رکھا سنگیتکار کے طور پر ان کی یادگار فلمیں حقدار کانگو دونینہ انیس سو چھالیس رشتہ شکارپوری انیس سو سیتالیس انوکھی سیوہ بے درد گھرانہ انیس سو چاس حلچل سجاد حسین کے ساتھ انیس سو اکیون انداتا کرشنہ کنہیہ انیس سو باون آبھار غلام حیدر اور بھولا شریشت کے ساتھ دارہ انیس سو ترپن بازوبند اور منگو اس فلم میں دو گانے اوپی نیر نے کمپوس کیے تھے انیس سو چوون زندگی انیس سو چھپن محبت کی جیت شریمان بالا صاحب مراتھی فلم انیس سو ساٹھ تنہائی انیس سو ساٹھ اور بعد میں یہ فلم انیس سو چوہتر میں بڑی ماں کے نام سے ریلیز ہوئی تھی گائٹ فائٹ انیس سو پیسٹھ شریمند مہنا پاہی جے مراتھی فلم انیس سو سٹھ سٹھ ارادہ انیس سو اکھتر اور دیار مدینہ انیس سو پچھتر کیاسف کی انیس سو کیاون کی فلم خلچل اس فلم میں ابنیتری نرگیس جب ایک جھوٹی سے تسلی وہ مجھ کو دیکھ کے چلے اس گیت کو پردے پر گاتی ہیں تو گیت اور سنگیت کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں انہیں دیکھنے والوں کی دھڑکنیں جیسے رکھ سی جاتی ہیں لطا منگیشکر کی آواز خمار بارہ بنکوی کے جادوی الفاظ اور محمد شفی کا سنگیت ایک ایسا گیت جو سنگیت پریمیوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا انیس سو اکھتر کے فلم ارادہ سے گائی کا حیملتہ نے ان کے سنگیت ندیشن میں میں ان کہی کہانی صدیوں کی ہوں نشانی اور میں جان کے بدلے لیلوں کی دھڑکن دل سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی صدیوں کی ہوں نشانی میں ان کہی کہانی محمد شفی نے انیس سو چوون میں سمن کلیانپور کو اپنی فلم منگو کے لیے کوئی پکارے دھیری سے تجھے گانے کا موقع دیا تھا کہا جاتا ہے انہوں نے اس فلم کے لیے کئی اور گانے ریکارڈ کیے تھے لیکن کچھ وجہوں سے انہیں یہ فلم چھوڑنی پڑی اس کے بعد اس فلم میں اوپی نیر نے سنگیت دیا لیکن سو بھاگی سے سباہ آفگانی دورا لکھی فلم میں اس امر لوری کو برقرار رکھا گیا انیس سو چھپن کے فلم زندگی کا نرمار کیسر فلمز بومبے کے بینر تلے ہوا جس کا نردیشن سی ال دھیر نے کیا تھا فلم میں گیتہ بالی برجہ لکشمی بیبی ناز چسونت گلاب رشید سدرشن کرشن کاند اور ٹنٹن نے کام کیا تھا اس فلم میں آٹھ گانے تھے سات گانے کیفی آزمی نے اور ایک گیت راجہ مہندی علی خان نے لکھا تھا اس فلم میں راجہ مہندی علی خان دوارہ لکھا گیت کالی کالی یہ گھٹا تھنڈی تھنڈی یہ ہوا کافی مقبول ہوا تھا اس گانے میں سدھا ملہترا ایز بلبیر اور جگنوہن بکشی نے آواز دی تھی اور گیت کے کورس لائنوں کو بے حد اچھے ڈھنگ سے استعمال کیا گیا تھا اسی فلم کا ایک اور نگینہ جو وقت کے ساتھ انسنا ہو گیا لیکن جب آپ اس گیت کو سنیں گے تو آپ کے دل کے تار جھنجھنا اٹھیں گے وہ گیت کچھ ہیوں ہے ابھی تو سجی ہے مرادوں کی دنیا اور اس گیت کو کیفی آزمی صاحب نے لکھا تھا ابھی تو سجی ہے مرادوں کی دنیا ابھی تو سجی ہے محمد شفی پر لکھے ایک آن لائن آرٹیکل سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کئی الگ الگ ناموں سے بھی فلموں میں سنگیر دیا جیسے شفی شفی ام نگری شفی نگری جن فلموں میں انہوں نے شفی ام نگری شفی نگری کا استعمال کیا وہ ساری فلمیں بی گریٹ کی سٹنٹ اور مائیتھولوجیکل فلمیں تھیں وہ فلمیں شیر دل 1954 کارنیوال کوین 1975 دلیر ڈاکو سرکس کوین چینی جردوگر 1969 1966 کی فلم ٹارزن اور جادوی چراغ میں انہوں نے شوقت دہلوی کے ساتھ مل کر سنگیت دیا اگر ان فلموں کو ملا دیا جائے تو انہوں نے کل تیس فلموں میں سنگیت دیا تھا محمد شفی کا آخری وقت بہت مشکل سے گزرا تھا دراصل انہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ لگ بھک بیروزکار ہو گئے تھے محمد رفی کے علاوہ فلم انڈسٹری سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دوران محمد رفی اکثر ان سے ملنے جاتے تھے اور بینا بتائے چپ چاپ ان کے تکیے کے نیچے کچھ پیسے رکھ دیتے تھے تاکہ شفی صاحب کی کچھ مدد ہو سکے اور ان کے اہم کو بھی ٹھیس نہ پہنچے رفی صاحب کو محمد شفی بہت پیار کیا کرتے تھے اور رفی صاحب کے لیے بھی وہ بہت خاص تھے ایک لمبی بیماری کے بعد تیس اپریل انیس سو اسی کو محمد شفی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہی کے فلم اندادہ سے ان کے خوبصورت نغمے کو یاد کرنے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں ہے انسان کھلونا دوستو محمد شفی کی اداستہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یا آپ کے پاس ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چانکاری ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے